الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفعته فاقرس لا فضلا وعلا اہدس بلا بدلالته اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں غیر مقلد علم جناب صحیح میر محمدی صاحب امام حرم مکی کی گفتو کا ترجمہ کر رہے ہیں مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ نہ صرف غلط ترجمہ کر رہے ہیں بلکہ امام حرم مکی کی طرف ایسے جملے بھی منصوب کر رہے ہیں جو امام حرم نے بولے ہی نہیں ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر مقلد علماء اپنی عوام کو کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں ملائدہ فرمائیں گے امام حرم مکی کی گفتگو اور جناب صحیح میر محمدی صاحب کی غلط ترجمہ نہیں وَأَن نَكُونَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَقُلَّابِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِ الْحَدِيثِ هُمْ آلُ النَّبِي وَهُمْ أَحْبَابُهُ وَأَصْحَابُهُ وَإِلَّمْ يَصْحَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ لَاكِنَّهُمْ صَحِبُ سُنَّتَهِ ہمارے لئے بڑی مسرد کی بات ہے اور میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگوں کے پاس ہوں جن کو اہل الحدیث کہا گیا ہے اور اہلِ حدیثی اصل میں آل النبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محبت ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے امام حرم مکی نے فرمایا ہے جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم علمائے حدیث اور طلبہ حدیث کے درمیان ہیں اس لئے کہ محدثین وہ آلِ نبی ہیں نبی کے احباب اور نبی کے دوست ہیں اگرچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی کی صحبت نہیں اٹھائی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کی ہے یہ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے لیکن آجناب ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بڑی مسررت کی بات ہے اور میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگ کے پاس ہوں جن کو اہلِ حدیث کہا گیا ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے پتہ نہیں واللہ عالم اور اہلِ حدیث ہی اصل میں آلِ نبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محب ہیں پھر اس کے بعد جناب میر محمدی صاحب ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے یہ جملہ امام حرم مکی نے بولا ہی نہیں ہے جناب میر محمدی صاحب نے جھوٹ امام حرم مکی کی طرف منصوب کر دیا ہے آگے ملاحظہ فرمائے ہمارا تعارف ہے ہی قرآن کے ساتھ مسلمانوں کے عزت مسلمانوں کا شرف اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ قرآن میں رکھا ہے اور حدیث میں رکھا ہے اور یہی اہلِ حدیث کا سچا ملحب ہے امام حرم مکی فرمارے ہیں کہ وَمَنْ نَحْنُ لَوْلَىٰ کِتَابُ اللَّهِ تَعَلَىٰ وَسُنَّتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَهِيَ مَزْدُرُ حِفْزِنَا وَمَزْدُرُ فَخْرِنَا وَنَجَاحِنَا وَفَلَاحِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہیں کون ہماری حیثت کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو اس لئے کہ یہی ہماری حفاظت کا سامان ہے دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے فقر ہماری نجات اور ہمارے فلاح کا سامان ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جناب میر محمدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا تعرف ہے قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کا شرف اگر اللہ نے رکھا ہے تو قرآنی میں رکھا ہے اور حدیث میں رکھا ہے یہاں تک تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ترجمہ صحیح ہے اور ترجمہ نہیں صحیح کی گئی ہے لیکن اس کے بعد میر محمدی صاحب ایک جملہ بولتے ہیں اور یہی اہل حدیث کا سچا مدہب ہے یہ جملہ امام حرم مکی نے بولائی نہیں ہے بلکہ جناب صحیح میر محمدی صاحب نے یہ جھوٹ امام حرم مکی کی طرف منصوب کر دیا ہے آگے ملاحظہ فرمائیں اہل الحدیث لہم برکت دعائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوله فی حجت الوداع نببر اللہم رہا سمع مقالتی فوعاها فبلغها فرب مبلغ الاوعام سامع یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع کے موقع پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے امام حرم مکی نے فرمایا کہ اہل الحدیث لہم برکت دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوله فی حجت الوداع نظر اللہم رعن سمع مقالتی فوعا فبلغها فرب مبلغ ان اوعام سامع جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ محدثین کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کی موقع پر محدثین کو دعا دی ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایسے شخص کو سرزبد و شاداب رکھے جو میری بات کو سنے اسے محفوظ رکھے اور پھر اسے آگے پہنچائے اس لئے کہ وہ شخص جس کو پہنچایا جا رہا ہے بہت سے مرتبہ وہ زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے سننے والے سے یہ اس کا سیدھا سا مفہوم ہے لیکن آج ان آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع کے موقع پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے یہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے یہ نہ امام حرم مکی نے بولا ہے اور نہ حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے لہذا یہ امام حرم مکی پر بھی جھوٹ ہے اور اسی طرح سے سہیم میر محمدی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول لیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے نہ امام حرم مکی نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے آگے ملاحظہ فرمائیے یہ امت امت سند ہے اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یہ اعلان کرنا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین پہنچا وہ سند کے ساتھ ثابت ہے اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو امام حرم مکی نے جو کچھ فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم امت سند ہیں ہمارے اور ہمارے رب کی وحی کے درمیان قرآن اور سنت کی عظیم سند موجود ہے علماء اکرام تابعین اعظام صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جبرائیل تک اور جبرائیل سے لے کر رب العالمین تک سند موجود ہے لیکن آج ہنا آپ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ امت امت سند ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر میں اعلان کرنا پسند کرتا ہوں یہ جملہ امام حرم مکی نے بولا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے یہ جملہ امام حرم مکی کی طرف منصوب کر دیا ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر میں اعلان کرنا پسند کرتا ہوں کوئی اس طرح کا جملہ امام حرم مکی نے نہیں بولا ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت و رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین پہنچائے وہ سند کے ساتھ ثابت ہے یہاں تک تو ترجمہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں جناب سحیم میر محمدی صاحب کہتے ہیں کہ اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو یہ جملہ بھی سحیم میر محمدی صاحب نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے اپنی طرف سے بولا ہے امام حرم مکی نے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں بولا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہو اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو اس طرح کا کوئی جملہ امام حرم مکی نے نہیں بولا ہے تو یہ مختصر سی آپ کے سامنے وضاحت تھی کہ کس طریقے سے جناب سحیم میر محمدی صاحب وہ غلط ترجمہ نہیں غلط ترجمہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت اس طرح کے لوگوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے اور خاص طور سے غیر مقلدین کی ایسے علماء سے حفاظت فرمائے جو برسرے ممبر و محراب جھوٹ بولتے ہوئے نشرما تھے اللہو 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 اللہ اللہو اللہو اللہ اللہو اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ